اسلام علیکم محترم صارفین سو نالدرہ نے جہوو دسمبر دوہزار بائیس میں آئی ڈی کارڈ اور بے فام برمانے کے لیے کچھ نئی پالیسیز کا اعلان کیا ہے جو کہ میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ لوگ بزنس ویڈ علی کے اوپر پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا تو اگر آپ کے بچے کی عمر جہوو اٹھارہ سال سے کم ہے تو آپ اگر اس کا سی آر سی یعنی چائلڈ ریسٹیشن سائٹیفیکیٹ یا پھر جو بینائل کارڈ جسی ہم لوگ چاہے ہیں وہ سمارٹ کارڈ فار چیلڈن بھی کہتے ہیں اگر وہ بنوانا چاہتے تو اس کے لیے آپ کو جب وہ کمپیٹرائز برڈ سائٹیفیکیٹ لانا لازمی ہوگا جو کہ آپ کو یونین کونسل یا پھر کنٹونمنٹ پورٹ سے ملے گا اگر آپ کے علاقے میں یونین کونسل کا دفتر موجود نہیں ہے تو پھر اس صورت میں جی وہ جو ہسپیٹل کا سائٹیفیکیٹ ہے وہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے اب مثال کے طور پہ آپ کی بچے کی عمر اٹھارہ سال سے اوپر ہو چکی تو اس کا آپ آئیڈی کارڈ بنوانا چاہتے ہیں اور آپ نے اس کے لیے سی آر سی فارم یعنی چائلڈ ریسٹیشن سائٹیفیکیٹ بھی نہیں بنوایا اور دوسرا جی وہ آپ کا بچہ بھی ان ایجوکیٹڈ ہے یعنی پڑا لکھا نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ کو کمپیوٹرائز بر سائٹیفیکیٹ لانا ہوگا جو کہ لازمی ہے اور اگر آپ کے بچے کی عمر اٹھارہ سال سے اوپر ہے اور اس کا سی آر سی فارم نہیں بنا ہوا سائٹیفیکیٹ نہیں بنا ہوا لیکن آپ کے بچے نے میٹرک پاسٹ کیا ہوا ہے تو ایسی صورت میں آپ لوگ جب میٹرک کی جو مارک شیٹ ہے یعنی جو بھی اس کی صانت ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں اور اس پہ بھی آپ کا جب وہ آئیڈی کارڈ بن سکتا ہے اور یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں کہ آپ کی اگر عمر اٹھارہ سال سے اوپر ہے آپ کا سی آر سی فارم بنا ہوا ہے اور آپ نے میٹرک بھی کر لی ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ آئیڈی کارڈ پہلی دفعہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنے والد اور والدہ کا آئیڈی کارڈ اور ساتھ میں میٹرک کی سیند اور ساتھ میں آپ لوگ کی جو سٹوڈنٹ آئیڈی کارڈ ہوتا جو آپ کو کالج کی طرف سے دیا جاتا ہے جو کہ اریجنل ہونا چاہیے وہ آپ ساتھ لے کے جائیں اور ساتھ میں آپ کو کسی بھی بلڈ ریالیٹیو یعنی اپنے والد والدہ بین پائے کسی کو بھی ساتھ لے کے جاننے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کا کارڈ بنا دیا جائے گا یاد رکھیے یہ ریایت صرف اور صرف کالج اور یونیورسٹی سٹوڈنٹس کے لیے ہے اس کے علاوہ اور کسی پیس کا اطلاق نہیں ہوتا اور یاد رکھی جو میں نے پہلے آپ کو دونوں آپشن بتائیں جس میں کہ اگر آپ کی بچے کی عمر 18 سال سے کم ہے اور اس کا سی آر سی فارم بنا ہوا ہے بچہ ان ایجوکیٹڈ ہے اس کے علاوہ بچے کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے اور اس کا سی آر سی فارم بھی نہیں بنا ہوا بچہ ان ایجوکیٹڈ ہے تو ان دونوں کیسز کے اندر آپ کا جو بلڈ ریالیٹیوز ہیں ان کا ساتھ جانا لازمی ہوگا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو جو ریایت ہے بلڈ ریالیٹیوز کو ساتھ میں لانانے کی وہ صرف یونیورسٹی سٹوڈنٹس اور کالیس سٹوڈنٹس کے لیے اس کے علاوہ جتنے بھی کیسز ہیں ان کے اندر آپ کو بلڈ ریالیٹیوز یعنی کہ آپ کی والد یا والدہ اگر ان کی ٹیتھ ہو چکی ہے خدا راکستہ تو ایسی صورت میں آپ کا بڑا بہن یا بڑی بھائی جو ہے وہ اس میں بلڈ ریالیٹیوز کی طور پر آکے جو ہے وہ یہاں پہ ویریفیکشن کروا سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور اپڈیٹ جو نکل کے آئی ہے وہ ہے جو معذور افراد ہیں ان کی آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے ہے کہ نادرہ نے اب کلیر کر دیا ہے کہ اب جب جو بھی معذور افراد ہیں جن کا آئی ڈی کارڈ بنا جائے گا وہ لائف ٹائم کی والدیٹیوز کیلئے ہوگا یعنی کہ وہ لائف ٹائم کیلئے بنایا جائے گا ان کو دوبارہ ری نیو کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ ایک اچھا قدم ہے خاص کر ان لوگ کے لیے جو کہ کسی بھی اپنی معذوری کی وجہ سے جن کا نادرہ کے آفیس میں نہ مشکل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ نادرہ نے جہاں وہ عمر کی تبدیلی کی حوالے سے بھی کچھ چینجز کی ہیں لیکن انشاءاللہ میں آپ کو نیکس ویڈیو کے اندر ایک سیپریڈ ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ عمر تبدیل کروانا چاہتے ہیں تو کس کس مرائل میں آپ کیسے جہاں وہ اس کو پراپر لیکل طریقے سے کروا سکتے ہیں ابھی کے لیے اتنا ہی اگر آپ چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولے کا بہت شکریہ